بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈی پی این ٹی وی سے میں ہوں اکساس کر آئیے نظر ڈالتے ہیں اب تک کی ہیڈ لائنز پر منی لانڈرنگ کیس کا اہم ترین گواہ مقصود چپراسی چلبسا لاہور وزیراعظم شہباز شریف اور ان کے اہل خانہ کے خلاف منی لانڈرنگ کیس مقدمے میں شامل مقصود چپراسی ان دنوں بیرون ملک مقیم تھے اور کیس کی تحقیقات کے دوران ان کے اکاؤنٹ میں رقم آنے پر انہیں کیس میں شامل کیا گیا تھا پاکستان تحریک انصاف حکومت میں مقصود چپراسی کے اکاؤنٹ میں کروڑوں روپے نکلنے کا دعویٰ شہزاد اکبر نے کیا تھا کیس کی تفتیش کے دوران ہی مقصود کو دل کی تکلیف ہوئی تھی مقصود کے اہل خانہ نے ان کے انتقال پر کچھ بھی کہنے سے گریز کیا ہے مقصود چپراسی کو ایف آئی عدالت نے اشتہاری قرار دینے کی کاربائی بھی شروع کر رکھی تھی جبکہ نون لیگ کا موقف تھا کہ شریف خاندان سے منسلک ملازمین کو دورانے تفتیش حراسہ کیا جاتا رہا جس کی وجہ سے وہ مختلف بیماریوں کا شکار ہوئے اس سے قبل شریف خاندان کے ملازم فضل داد بھی انتقال کر چکے ہیں پی ٹی آئی رہنما شہباز گل نے ٹویٹر پر سوال اٹھایا کہ مقصود چپراسی ڈاکٹر رزوان اور نبید یہ تینوں لوگ شریفوں کے منی لانڈرنگ کیس کے اہم ترین گواہ تھے اور تینوں کو ہارٹ اٹیک ہوا انہوں نے کہا کہ خدشہ ہے کہ تمام لوگوں کو خاص قسم کے کیمیکل ان کے کھانے میں دے کر یہ ہارٹ اٹیک کروائے گئے تاہم شہباز شریف منی لانڈرنگ کیس کے ایف آئی پروسیکیوٹر فاروق باجوا نے کہا ہے کہ ملک مقصود کی وفات کا مجھے ایک صحافی سے معلوم ہوا ہے تاہم اس وفات سے کیس پر کوئی اثر نہیں پڑے گا